اسلام علیکم ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ کا شوق بھی ہوگا سلامت تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ہماری چکس کے بارے میں پچھلی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہم لوگوں نے کیسے انڈوں سے بچے نکالے ہیں کیا کیا طریقہ ہم لوگوں نے اپنایا تھا اور بچے نکالے تھے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ان کی خوراک کے بارے میں کہ میں انہیں دانا پانی کیسے ڈالتا ہوں اور ان کی گروت وغیرہ کیسی جا رہی ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم لوگوں نے ان کے برطن بڑے اچھے طریقے سے دونے ہوتے ہیں جن کے اندر ہم لوگ انہیں دانا اور پانی وغیرہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اگر دوستو آپ لوگ انہیں پہلے پانی ڈالتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں بہت زیادہ سردی ہے تو آپ لوگوں نے انہیں نیم گرم پانی دینا ہے نہ پانی تھنڈا ہونا چاہیے اور نہ ہی گرم ہونا چاہیے اگر آپ لوگ گرم پانی نہیں کر سکتے تو آپ لوگوں نے جب آپ کا پمپ چل جاتا ہے تو جو گرم پانی آتا ہے نا موٹر کے چلنے پر وہ پانی آپ لوگوں نے بھرنا ہے اور انہیں پلانا ہے اگر آپ کے گھر میں پمپ وغیرہ بھی نہیں ہے تو آپ لوگوں نے جو نلکے کا نیم گرم پانی نکلتا ہے نا کافی دیر جب نلکہ چلایا جاتا ہے تو پانی جو ہے ہلکا ہلکا سا گرم آ جاتا ہے تو آپ لوگوں نے وہ پانی بھرنا ہے اور اپنے چوزوں کے آگے رکھ دینا ہے اور پانی انہیں جی بھر کر پینے دینا ہے جب تک یہ خود پانی پینا بند نہ کر دیں اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے چکس کی جو چھوٹی چھوٹی پریان ہیں وہ بھی نکل آئی ہیں ماشاءاللہ سے بلکل ہیلدی جا رہے ہیں جو میں میتھڈ اپنا رہا ہوں انہیں خوراک ڈالنے کا اگر تو آپ بھی یہی میتھڈ اپنائیں گے تو آپ کے چکس جو ہے نا نہ تو وہ ضائع ہوں گے اور نہ ہی کمزور ہوں گے اور نہ ہی انہیں سوکڑا وغیرہ پڑے گا یہ آپ لوگ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے ہمارے گیارہ چکس نکلے تھے ایک ہمارا اکسپائر ہو گیا تھا وہ پاؤں کے نیچے آ کر اور دس جو ہیں الحمدللہ ابھی یہ تقریباً چھ دن کے ہو چکے ہیں اور بلکل فلی ایکٹیو اور ہیلدی ہیں یہ آپ لوگ نے انہیں ابھی پانی پینے دینا ہے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جب تک یہ خود یہ بس نہ کر دیں ماشاءاللہ ابھی تو ان لوگوں نے لائنیں بنا کر پانی پینا شروع کر دیا ہے تو جب یہ پانی پی لیں تب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ پانی جو ہے نا باہر نکال دینا ہے کیج میں سے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر یہ تھنڈا پانی پی لیں گے کیونکہ یہ کچھ ہی پانی دس منٹ کے اندر بلکل تھنڈا پانی ہو جائے گا اگر یہ تھنڈا پانی پی لیں گے تو یہ سردی وغیرہ بھی لگ سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے جی ہمارے ان چکس کی خوراک یہ ہے جی فیڈ بچوں والی چودہ نمبر فیڈ میرا خیال میں اس سے کہتے ہیں مجھے اب یاد نہیں ہے یہ بارہ نمبر ہے یا پھر چودہ نمبر میرے خیال میں یہ چودہ نمبر فیڈ ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں اس کے اندر تھوڑے تھوڑے سے دانے جو ہوتے ہیں یہ بڑے بھی ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پہلے تھے انہیں چھوٹا چھوٹا کر لینا ہے مطلب کہ تھوڑا سا آپ لوگوں نے ہاتھ سے توڑ لینا ہے یا پھر کسی چیز سے آپ لوگ نے اسے کوٹ لینا ہے جس سے یہ چھوٹے چھوٹے ہو جائیں اس کے بعد آپ لوگ نے تھوڑا تھوڑا پانی کر کے اس میں ڈالنا ہے اور ان کی کرنی ہے خوراک کو تیار یہ آپ لوگ دیکھ لیں ایسے آپ لوگوں نے کرنا ہے خوراک کو تیار نہ اس میں پانی زیادہ ہو اور نہ یہ سوکھا ہو جیسے پریانی ٹائپ نہیں ہوتے چاہول ویسے آپ لوگ نے انہیں بھی مطلب کے تھوڑا تھوڑا سا گیلا کرنا ہے یہ دیکھ لیں یہ بلکل اب نرم ہو چکا ہے بلکل اب یہ خوراک ان کی ریڈی ہو چکی ہے تو ابھی ہم لوگ لے کر جا رہے ہیں ہمارے چکس کے پاس تو دوستو پہلے میں انہیں اپنے چکس کو پانی پلاتا ہوں پانی پلانے کے بعد تقریبا دس منٹ کے بعد میں ان کے لئے لے کر آتا ہوں خوراک یہ اب ان لوگوں نے خوراک کھانی ہے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اور یہ تقریبا میں دن میں دو بار ڈال رہا ہوں ایک میں ڈال رہا ہوں آٹھ بجے تب میں نے تھوڑی سی زیادہ بنا کر ڈال لی ہے بعد میں میں نے آ کر دیکھنا ہے کہ اگر ان لوگوں نے ساری کھا لی ہے تو ٹھیک ہے نہیں کھائی تو پھر میں نے اس کے مطابق تھوڑی کم خوراک دوبارہ بنانی ہے تقریبا تین بجے کے قریب تب انہیں پیٹ بھر کر میں نے انہیں کھلا دینا ہے چونکہ ہم لوگ خوراک ابھی ڈالنا شروع کی ہے ہم لوگوں نے چکس کو جو ہماری مرگی ہے وہ پہلے دانا ہی ہمارا کھا رہی تھی تو مرگی کے لیے میں الگ سے دانا بھی رکھتا ہوں ان کے پاس تھوڑا بہت جس کے اندر باجرہ ہے گندم ہے مکعی ہے اور اس کے علاوہ چھوٹے موٹے وہ چنے ہوتے ہیں وہ ہیں جو اس مرگی نے کھانے ہیں جو خوراک ہے اس نے اپنے بچوں کو گلانی ہے زیادہ اس کے بعد میں انہیں تھوڑے سے یہ چاول بھی ڈالتا ہوں جو ٹوٹا ہوتا ہے کنیاں بھی کہتے ہیں جو ٹوٹا ہوتا ہے نا وہ بھی انہیں میں تھوڑا سا وہ زمین پر اس لیے ڈالتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا وردش کریں گھومیں پھریں جب گھوم پھر کر کوئی چیز نیچے ڈھونڈ رہی ہوں تو انہیں چاول کا دانا ملے وہ کھا لیں یہ بھی ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور دوستو ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے بچوں کو پالنے کے بارے میں خوراک کے بارے میں انہیں کیسے آپ لوگوں نے رکھنا ہے کیسے نہیں رکھنا تو میرے نزدیک یہ میتھر جو ہے تقریباً بلکل فٹ جا رہا ہے باقی جو ہیں آپ لوگوں کو جیسا مناسب لگتا ہے آپ اپنی بچوں کو پال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں نے انہیں رات میں کیسے رکھنا ہے کیونکہ دھوند وغیرہ بہت زیادہ ہے تیز تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں یہ دن کے ٹائم میں انہیں ایسے ہی کور کر کے کیج کو رکھتا ہوں اور رات کے وقت آپ لوگ دیکھ لیں میرے پاس ابھی کوئی کیج تو نہیں تھا بڑا یہ میں نے پچاس پچاس کے دو کریٹ لیے تھے یہ میں نے تھوڑا سا ایک چھوٹا سا کیج بنایا کیج بنانے کے بعد اس کے نیچے میں نے ایک بورا گٹو جسے کہتے ہیں تھوڑا جسے کہتے ہیں وہ میں نے فولڈ کر کے نیچے بچھا دیا اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی رکھ دی تھی ایسے کر کے ان کا ایک چھوٹا سا منی کیج منی گھر تیار ہو گیا اور ایک طرف سے میں نے نکالا سراخ سراخ کے اندر یہ میں بلب لگا دیا کرتا ہوں تاکہ اسے ہیٹ رہے اور یہ سب کرنے کے بعد یہ دیکھنے آپ ابھی ہم لوگ یہ بلب کو ٹائٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر لگا رہے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ چلاتے ہیں بلب کو یہ دیکھیں آپ یہ ہمارا بلب آن او چکا ہے اس کے اندر یہاں سے مطلب کے اوپر میں نے کچھ بھی نہیں لگایا یہ میں نے مطلب کے بلکل ایک سستا سا جگار لگایا تھا جو میرا کام جاب رہا ہے اس کے علاوہ میں کیا کرتا ہوں اس کے اوپر کبھی کمبل وغیرہ یا پھر کوئی چادر وغیرہ جو بھی جو ہیٹ اندر ہی جمع کر کے رکھ دے ایسے اس کے اوپر میں دیکھ دیتا ہوں یہ ہے ہمارا رات کا میتھڈ جب تک کہ سردی بہت زیادہ ہے تب تک کے لئے اور جب اس کی لائٹ چلی جاتی ہے تو یہ میں سامنے سے جی سامنے سے بھی کمبل جو ہے نا ہمارا یہ نیچے ہی ڈال دیتا ہوں مکمل کور کر دیتا ہوں تاکہ اندر سردی وغیرہ نہ جائے تو دوستو بچے اگر آپ لوگ انہیں نکال لیے ہیں تو آپ لوگوں کو حفاظت کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی تب ہی آپ لوگوں کے بچے بچ پائیں گے باقی اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک لازمی کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ اور دوستو تک ہماری یہ ویڈیو پہنچ سکے جلد ہی اگلی ویڈیو کے اندر ملتے ہیں تب تک کے لئے جی اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا